اتباع کا حکم ہے اتباعو ما انزل علیکم ربکم ولا تتبعو من دونیہ اولیاء اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کے علاوہ کسی کی کسی کے پیچھے نہ چلو اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ہیں اولیاء کے سرطات صحابہ ہیں ابو بکر ولی ہیں عمر ولی ہیں عثمان ولی ہیں علی ولی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک بار نہیں ان کی ان کی تعریفوں میں بے بہا حدیثیں ہیں اگر ان کے ان اولیاء کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے رات کا بڑا لمبا حصہ اسی میں گزر جائے اور جو اللہ کے ولی نہیں ہیں ان کی ایک ہی بنیادی نشانیات رکھئے جو اللہ کے ساتھ شرکی دعوت دیتے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کی عبادت میں وہ قطعا اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کی توحید کو مانے رسول اللہ سلم کی طبعہ کو مانے قرآن کو پڑھیں پڑھائیں جو قرآن سے روکے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمالے ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرمالے ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پہ رکھے ایمان پہ رکھے جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اللہ سے راضی ہوں دعوت الاللہ کے لئے آپ حضرات سیڈی اور کتابیں اپنے دوستوں میں عام کریں جو حضرات ادھر ادھر بیکار میں پیسے خرچ کرتے ہیں اگر اس میں سے تھوڑا سا پیسہ سیڈی اور کتابوں پر لگائیں تو یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ کا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے تین انسان جنت میں جائیں گے ایک وہ جس نے تیر بنایا تجارت بھی مقصد تھی لیکن جہاد کے لئے اس کا مقصد تھا دوسرا وہ جس نے تیر خریدا خود نہیں چلایا پیسے بھرے خرید کے آگے دے دیا مجاہد کو جس نے اللہ کے راستے میں چلایا یہ ایک تیر کی وجہ سے تین بندے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے تو آپ سیڈی اور کتاب کسی کو دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس ایک سیڈی اور کتاب کے دلیعے اللہ کسی کی ہدایت کا سامان کر دے تو جتنا سواب انشاءاللہ اس کو ملے گا اس کی ساری ہدایت کا سواب آپ کے کھاتے میں آئے گا بظاہر یہ ایک دو ریال تین ریال کی بات ہے لیکن صدقہ جاریہ ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف کریں ٹی وی پر آنچ کل مسلمانوں میں دینی سیڈیز دیکھنا عام ہے جس میں عورتیں غیر محرم مرد کی تقریح سنتے اور دیکھتے ہیں کہ اپنان حدیث اس کی زیادہ دیتی ہے یا کیا ٹی وی کے پردے پر کسی کپڑے کے ذریعے آڈ کر کے صرف آواز سنائی جا سکتی ہے بہتر ہے کہ آپ اس کو آڈیو سنائیں لیکن اگر ویڈیو بھی آپ سکھاتے ہیں تو اس میں میرے غالباً یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا شیخ مقصود رسول فیضی حافظ اللہ کی پوری دو سیڈیے ہیں اس موضوع پر تو عورت اگر شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں یہاں پر تھائی لینڈ لاتری جو کہ عام ہے پورے سعودی عرب میں ان قریب ہر خاص و عام جس میں مقتلاح ہو رہے ہیں یہ جو کیسی ہے یہ لاتری کجیل سسٹم ہے یہ جوے کی قسم ہے جس میں کچھ کو کچھ ملتا ہے اور کچھ کو سارے پیسے اس کے ضائع برباد ہو جاتے ہیں تو ان طریقوں سے بچیے اور حلال رزق کی کوشش کیجئے منگلی کو کتنے سال تک شادی کے لیے روک سکتے ہیں کتنے ٹھنڈے ہو یا ہم تیسری کے چکر میں ہیں آپ ایک ہی منگلی کر کے روکے بیٹھیں جلدی سے شادی کرو فوراں آج منگلی چٹ منگلی پٹ بیا دیر نہیں کرنی چاہیے یہ جو طریقہ ہے کہ آپ نے کہیں منگلی کر لی اور دو دو چار چار پانچ پانچ سال گذر گئے یا کہیں نکاح کر لیا اور چار چار سال سے رخصتی نہیں ہو رہی لگتی یہ اپنے گھر بیٹھی ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو شریع ادھر ہو تو تب تو ٹھیک ہے اور اگر شریع ادھر نہ ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے شادی نکاح کس طرح کیا جائے شادی اور نکاح کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کئی وجوہات سے شادی ہوتی ہیں جس میں مال ہے حسب و نصب ہے خوبصورتی ہے آپ نے فرمایا تم جب بھی شادی کرو دین کی بنیاد پر شادی کرو کسی کا دیندار ہونا دیکھ کر پھر شادی کرو ایک اور حدیث میں ہے تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو پھر اس کا انکار نہ کرو کہ یہ انڈین ہے فتنے اور فساد میں مطلع ہو جاؤ گی کہ ہم کافر کو ناشتہ لاکر دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں اس نیت پر کہ میں اس کی مدد کروں گا انسانی ناتے سے تو کل کوئی میرے سے دین کی بات سننا گوارہ کرے گا قرآن خانی کے دریئے احسال سواب کرنا کیسا ہے یہ بیدف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور کوئی بلڈی سسٹم احادیث سے ہمیں نہیں ملتا کہ یہاں سے بلڈی کرواتے جو وہاں چھکتی جائے سوائے وہ اعمال جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ان کا عجر و سواب ملتا ہے یہ درویشوں کو بلا کر یا گچھلیوں پر عید کریمہ پڑھا کر فلان کی روح کو پسال فلان کی روح کو احسال یہ مولویوں نے کھانے کا دھندہ بنایا ہوا ہے ہاں مردے کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے کیا رکو مل جانے سے پہلی رقض مل جائے گی جبکہ اس میں صرفاتہ نہیں پڑھ جاتی یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس میں راجع قول یہی ہے کہ آپ کو رقض دوبارہ پڑھنی چاہیے مالی طرف شادی کے ایک دن پہلے راج کو ملاد ملاد النبی کرائے جاتا ہے کیا یہ ضروری ہے کیا لکھا ہے سوال سمجھ نہیں ہے اگر ملاد النبی سے مراد ہے تو وہ دن منانا عیسائیوں کی مشابت ہے اللہ کی قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا علم نہیں ملتا منصور حلاج کون تھا اس کے بارے میں سنت کی روشنی بتایا منصور حلاج پکا کافر تھا منصور حلاج کافر تھا اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر قبر کا فتوہ لگایا وہ ظالم اور جاہل ہیں جو منصور حلاج کو اللہ کے علیاء میں شامل کرتے ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا ولی تھا یہ وہ تھا جس نے کہا تھا ان الحق کہ میں اللہ ہوں اب میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے تو حلول کا عقیدہ کفر ہے حلول کا عقیدہ کفر ہے فناف اللہ کا عقیدہ کفر ہے اللہ عز و جل کی ذات الرحمن و علی العرش استواء مالک اپنے عرش پر ہے وہ کسی میں حل نہیں ہوتا اور کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا لہذا یہ صوفیہ کا کفریہ عقیدہ ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سچی دعوت پر عمل کرنے کی توفیقات ہے مالک اپنے عرش پر ہے